ممبئی حملہ کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ممبئی حملے میں ملوث مفرور ملزم ساجد میر کو گرفتار کر لیا گیا ذرائع کے مطابق ملزم ساجد میر دوہزار آٹھ میں ممبئی حملوں کے بعد سے لا پتہ تھا ملزم کے سر پر ایف وی آئی نے پانچ ملین ڈالر کا انا مقرر کر رکھا تھا جبکہ وزیر مملکت خارجہ سمیت دیگر متعلقہ حکام نے گرفتاری تحال تذیر بھارت کی یہ ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ حمد بھی ہو گئی ہے کہ اس نے پانچ اگز دوہزار انیس کے غیر آئینی غیر قانونی اقدامات لے کر آج اگر وہ جی ٹوینٹی سمیٹ مقبوضہ جمعور کشمیر میں کرانے چلا ہے تو اس سے بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری کشمیر ڈیپلالومیسی اور جان ہی نہیں ہے دنیا ہماری بات ہی نہیں سند رہی کشمیر کے حوالے سے یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو ممکنہ طور پر کشمیر کے متنازہ سٹریٹس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کی جانب ایک اور بڑا جی جیسا کہ میں آپ کو یہ پکچر دکھا رہی ہوں اور یہ اس آدمی کا نام ہے ساجد ماجد میر تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا نیکسٹ یئر جی ٹونٹی سممیٹ ہوگا بھارت میں اور پاکستانی میڈیا بول رہا ہے کہ یہ کازمیر ہوگا حالانکہ میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایکچولی میں ہوگا بھارت میں ڈیلی میں لیکن اس کی کچھ میٹنگز ہیں وہ ہوں گی کشمیر میں اب ایک چیز انٹرسٹنگ ہے کئی دیش جو پاکستان کا پکچ لیتے تھے کشمیر کو لے کر کچھ ہی دیش ہیں ٹرکی ہے چائنا ہے وہ اب مطلب اکر ان کی میٹنگ وہاں پر ہو گئی تو یہ بہت اچھی بات ہوگی in future ہمیں پتہ چلے گا next year ہمارے لیے بہت بڑا year ہے G20 summit BRICS summit سارے انڈیا میں ہونے بہت سارے دنیا کے بڑے بڑے leaders world leaders بھارت میں آئیں گے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں اس میں آپ کو پتہ چلے گا کس طریقے سے پاکستان کا reaction اور کتنا وہ نراش ہے ایک نئی development ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے دفتر خاجہ کی طرف سے foreign office کی طرف سے یہ statement آئی ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ جو یہ ایک خبر آئی تھی کہ ایک جو جی ٹوئنٹی ہے اس کو conference کو summit وہ انڈیا میں جمہو ان کشمیر کے علاقے میں بھی اس کی meetings کچھ conduct کی جائیں گے دیکھا ہے کہ پچھلے تقریباً آپ کہہ لیجیے پندرہ سولہ سالوں سے جو ہماری حکمت عملی رہی ہے یا ہمارا سفارت کاری رہی ہے اس میں بتدریج کمزوری آئی ہے اور میں آپ کو کئی واقعات بتا بھی سکتا ہوں لیکن چونکہ اس کا وقت نہیں ہے لیکن یہی ہے کہ ہم نے کشمیر جو ہماری diplomacy ہونی چاہیے ہم نے اس پر تھی توجہ نہیں دی بلکہ to the contrary ہم نے اس کو کمزور کیا اور آج اگر بھارت کی یہ ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ ہمت بھی ہو گئی ہے کہ اس نے پانچ اگرز 2019 کے غیر آئینی غیر قانونی اقدامات لے کر آج اگر وہ جی ٹوئنٹی سمٹ مقبوضہ جمہور کشمیر میں کرانے چلا ہے تو اس سے بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری کشمیر diplomacy وہ جان ہی نہیں ہے دنیا ہماری بات ہی نہیں سن رہی اور یہ بھی یاد رہے کہ جی ٹوئنٹی میں وہ ممالک ہیں مثال کے طور پر تین تو OIC کی ممالک ہیں جس میں سعودی عرب ہے انڈونیشیا ہے اور ترکی ہے اور ترکی اور سعودی عرب تو جو OIC کا کانٹائٹ گروپ ہے کشمیر کا ان کے ممبر بھی ہیں تو ہمارے لیے تو یہ بڑے یہ میں سمجھتا ہوں کہ دکھ کی بات ہے کہ یہ ممالک خاص طور پر یہ تین ممالک اس سمیٹ میں جائیں مقبوضہ جمہور کشمیر میں اور یہ بھی بات بھی ہے کہ صرف یہ تین ممالک ہمیں تو اب یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنی ایفرز کو انٹنسیفائے کرنا ہے صرف اگر اور جسنا آپ نے بھی کچھ سمجھا فرمایا کہ اگر خالی خودی بیانات سے کام چل جاتا تو آج تک مقبوضہ جمہور کشمیر کا تنازع حل ہو جو ہوا ترکاتا لیکن ایسا نہیں ہے ہمارا سارا زور جو ہے وہ تقاریر پہ ہے پریس ریلیزز پہ ہے اسٹیٹمنٹس پہ ہے اور دنیا میں میری اگر آپ صحیح ہونس رہائے پوچھیں تو کشمیر کے معاملے میں بھی ہماری جو کریڈیبلیٹی ہے وہ آہستہ آہستہ خط مورتی جا رہی ہے اس لیے کہ لوگ ہمیں کشمیر کے بھی اب سیریسٹی نہیں لیں صدارت جو ہے جی ٹوینٹی کی جو گروپ آف ٹوینٹی ہے اس کی صدارت انڈیا کے پاس ہوگی اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ بہت ہی اہم میٹنگز کروائی جائیں گی مقبوضہ جمہو کشمیر میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ وہ ممالک ہیں جو ممبر ہیں یونائٹیڈ نیشنز کے اور جب یہ ممالک ایک متنازع علاقے میں جا کر بھارت کی میزبانی میں مقبوضہ جمہو کشمیر میں میٹنگز اٹینڈ کریں گے جلاس اٹینڈ کریں گے جی ٹوینٹی سمٹ کے سلسلے میں منقض کیے جانے والے تو پھر کیسا متنازع کشمیر کے حوالے سے یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو ممکنہ طور پر کشمیر کے متنازع سٹیٹس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کی جانب ایک اور بڑا اور عملی قدم ہے انڈین میڈیا اس کو ایک ماسٹر سٹروک کہہ رہا ہے پانچ اگس دوہزار انیس کو جو قدم اٹھایا گیا تھا جب آرٹیکل تھری سیونٹی کو ایبرو گیٹ کیا گیا تھا اس کے بعد یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کشمیر میں ہونے جا رہی ہے جمہو ان کشمیر will be hosting the 2023rd meetings of G20 an influential grouping that brings together the world's major economies within the union territory government Thursday setting up a five member high level committee for overall coordination تو ہوا یہ ہے کہ انڈیا نے پانچ members کے committee form کر دی ہے اس committee کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں کہ یہ سمیٹ کے حوالے سے جو اہم ترین اجلاس ہیں ان کا انعقاد مقبوضہ وادی میں یہ یقینی بنائیں گے اس کے حوالے سے پریسٹرسٹ آفنڈیا نے لکھا کہ یہ بہت اہم اس لیے بھی ہے کہ آرٹیکل تھری سیونٹی کی ایبرو گیشن کے بعد اور کشمیر کی تاریخ میں سب سے بڑا ایونٹس جو ہے وہ منعقد ہونے جا رہا ہے جو گلوبل ایونٹ کلینڈر ہے اس کے مین جو سب سے میجر ایونٹس ہیں ان میں سے یہ ایک ایونٹ ہوگا مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کو بتانے کی کہ یہ اتنا بڑا کام کیوں ہے یہ کیوں اتنا بڑا کام ہے جو انڈیا کرنے جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہسٹری جو تاریخ ہے جمہو کشمیر کی جو یہاں کی سیاست ہے جو یہاں کی سیکیورٹی سچویشن ہے یہ تمام کے تمام وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ انلائکلی ہوسٹ ہے توقع نہیں کی جا سکتی کہ کشمیر میں بھی میزمانی کی جا سکتی تھی جی ٹوینٹی کے سربرا جلاس کے سلسلے میں ہونے والی میٹنگز کی یہ جو اب ہونے جا رہا ہے جی ٹوینٹی کی جو میٹنگز ہونے جا رہی ہیں یہ تمام کی تمام چیزوں کو تبدیل کر دے گا کشمیر کی سیکیورٹی سچویشن کو کشمیر کا جو سٹیٹس ہے اس کو جو اس کا درجہ ہے اس کو بھی تبدیل کر دے گا اور کشمیر کی تاریخ کو بھی تبدیل کر دے گا جو گورنمنٹ آف انڈیا ہے وہ اس سے اچیو کیا کرنا چاہتی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایکسپوئیر دیا جائے گا جی ٹوینٹی ممالک ان کے سربراہان کے ساتھ جو ان کا سب سے امپورٹنٹ سٹاف موجود ہوتا ہے جو دنیا کے پاورفل ترین لوگوں کو انفلوینس کرنے والے بیروکرینٹس ہیں یا لوگ ہیں وہ وہاں پر موجود ہوں گے مقبوضہ جمہو کشمیر میں 2019 کے بعد وہ کہتی ہیں کہ بہت بہتری آئی ہے سیکیورٹی سیچوئیشن میں اور اب وہ وقت آگیا ہے کہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے now is the chance to capitalize on that پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ پوری دنیا کو یہ دکھانے کا وقت آگیا ہے کہ کشمیر ہر چیز کے لیے کھلا ہے کھیلوں کے لیے کاروبار کے لیے اور حتیٰ کے سفارتکاری کے لیے بھی ڈپلومسی کے لیے بھی کشمیر اوپن ہے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو مقصد اس کو achieve اس سے کیا جا سکتا ہے it will bring in a lot of investments کہ بہت زیادہ سرمایہ کاری مقبوضہ جمہو کشمیر میں آئے گی جب دو جی ٹوینٹی کی سمٹ کی تیاری کرنی ہوگی تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا event جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے دنیا کے powerful ترین officials نے یہاں پر آنا ہے ان کے ساتھ journalists نے آنا ہے photographers نے آنا ہے bureaucrats نے آنا ہے جو ان کا دیگر staff ہے اس نے آنا ہے تو ان کے لیے یہاں پر ہمیں hotels بنانے ہوں گے five star hotels بنائیں گے ایک economic activity generate ہوگی ان کے لیے cultural programs کروائے جائیں گے اور یہ سب کچھ جو ہے انہوں نے کہا کہ کشمیر میں بنانا پڑے گا موجود نہیں ہے اس کو build کرنا پڑے گا ان کو بہترین digital connectivity انٹرنیٹ کی سہولیات دینی پڑے گی تو یہ سب کچھ تو ہمیں کرنا پڑے گا پھر وہ کہتے ہیں but let's leave the finances aside کہ چھوڑ دیں یہ جو مالی معاملات ہیں جو یہ سب کچھ ہوگا اس کو رکھنے ایک side پہ the political impact of this will be even bigger کہ اس کا جو سیاسی اثر ہونے جا رہا ہے اس event کا جو تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا میں عبدالباسط آپ جانتے ہیں عبدالباسط بھارت میں پاکستان کے بھوت پور رازدود رہے اور وہ بات کرتے ہیں حالانکہ وہ ایک نمبر کا proper جہادی بنتا ہے میں نے اس کے بہت سارے ویڈیوز اپلوڈ کیا ہے جس میں ثابت ہوئے کہ وہ ڈائے ہو ڈائے آڈ اسلامیسٹ ہے بہت بڑا جہادی بنتا ہے وہ تو کبھی یہ مانتا ہی نہیں تھا کہ مطلب ممبئی حملہ پاکستان نے گیا ہے اور کل پاکستان نے ایک مطلب ٹرریسٹ کو پکڑا ہے جسے بھارت بولتا تھا یہ بھی ماسٹر مائنڈ میں سے ایک تھا ساجت میر وہ کل پاکستان نے پکڑا ہے لیکن جب بھارت نے مانگا تھا تو انہوں نے بول دیا تھا یہ تو مر چکا ہے کئی سال پہلے یہ اور وہ بہانے بنائے لیکن کل ایک دم سے پاکستان کی میڈیا میں یہ نیوز آتی ہے کہ اس بندے کو انہوں نے پکڑ دیا ہے اور جیل میں ڈال دیا ہے اتنے سال کی سجد دی دی ہے اتنا جروانہ ہو گیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو میرے حساب سے تو وہ ایک چھوٹا موٹا چوزا تھا مین پاکستان کے ہی جو ایجنسیز کے لوگ ہیں جنہوں نے حملہ کروائے تھا تب ہی وہ اس طریقے سے پکڑا گیا آپ کو کیا لگتا ہے پلیز کارمنٹ میں افرید آئے جرور دیجئے گا اب بات کرتے ہیں جی ٹوئنٹی سممیٹ کی جی ٹوئنٹی سممیٹ آپ سمجھ سکتے ہو جی سیونٹ نہیں ہے یہ جی ٹوئنٹی سممیٹ ہے اس میں دنیا کی بڑی ارث بیوستہ ہیں انیس اور بیسوہ یوروپیان یونین سارا آپ سمجھ سکتے ہو رہتا ہے تو جی ٹوئنٹی سممیٹ جو نیکسٹ یر ہے بیسیکلی یہ ڈیلی میں جیادہ تار ہوگا پرگتی میدان جو ابھی آپ کو پتا ہوگا کنسٹرکشن چل رہا ہے ابھی مودی جی نے اس کے ایک ٹرنل کا ادھاٹن بھی کیا تھا تو وہاں پر ہوگا لیکن بھارت نے ایک ماسٹر سٹوک کھیلائے کہ اس کی کچھ میٹنگ ہم کرائیں گے جمہو اینڈ کس میر میں جو کی بہت اچھی بات ہے لیکن ایک چیز ہے پاکستان اس کو لے کر برلڈ لیٹرز کو منہ تو کر نہیں سکتا ہے کہ آپ جی ٹوئنٹی سممیٹ کرنے ہی مجھ جاؤ پاکستان کرے گا کرے گا یہ یہ اپنے جو لوگ ہیں ان کو دماغ میں وہ ایبالی آگ لگائے گا جہاد بالی اور بولے گا یہاں پر اٹیک کرو اس لئے بھارت کو پریپیر رہنا پڑے گا سیکیورٹی کے معاملے میں ہم وہاں پر اب جان سکتے ہو کہ وہاں پر اگر ایسی میٹنگ ہوگی تو اٹیک کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اور ایکسائیڈ ہوں گے اٹیک کرنے کے لئے جسے کی بھارت کی زیادہ بدنامی ہو تو ایسا ہمیں پہلے سہی سیکیورٹ ہے نہ پڑے گا حالانکہ یہ سب بھارت کے جو افیسیلز ہیں سوچتے ہوں گے جب انہوں نے سوچا ہوگا جب انہوں نے سیکیورٹی کے بارے میں بھی سوچا ہوگا ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں وہاں پر جو ٹاپ لیبل پر لوگ بیٹھے ہیں